بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مصر کے قدیم گاؤں نوبیان کے اندر ایک قاضی تینات تھا جس کا نام ابو بوجہ تھا قاضی صاحب کا چھوٹے سے گھر کے اندر ایک لکنیوں کا بنا ہوا غسل خانہ تھا جس کے اندر قاضی کی بیٹی نہا رہی تھی حیرانی کی بات یہ تھی کہ قاضی ہو کر ایک چھوٹے سے گھر میں رہنا عقل کو حیران کر دینے والی بات تھی لیکن قاضی صاحب کی امانداری کی وجہ سے غربت نے ساری زندگی قاضی صاحب کا خوبصاف نبایا اور گاؤں کے قاضی کے عہدے کے ہونے کے باوجود قاضی صاحب کے پاس رہنے کے لئے ایک جھوپڑی اور ایک چھوٹا سا بیت الخلا اور نہانے کے لئے لکنیوں سے بنا ہوا ایک غسل خانہ تھا اس غسل خانے کے اندر ایک دن قاضی کی بیٹی نہا رہی تھی قاضی اپنے گھر میں موجود نہیں تھا اسی غسل خانے کے پاس میں تھوڑے سے فاصلے پر ایک بہت بڑا درخت تھا جو کہ بہتی پرانا تھا بدقسمتی سے اس دن قاضی کی بیٹی کو غسل خانے کے اندر نہاتے ہوئے رستم نامی نوجوان نے دیکھ لیا کیونکہ جب قاضی کی بیٹی غسل خانے کے اندر نہا رہی تھی تو اسی دوران رستم اپنے پالتو توتے کو پکڑنے کے لئے اس درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا اور اسی دوران رستم کی نظر جب قاضی صاحب کی بیٹی پر پڑی تو اس کو برہانہ حالت میں دیکھ کر رستم پاگل ہو گیا اس کے گورے گورے جسم کو دیکھ کر رستم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں رستم درخت سے نیچے اتر آیا اور گھر جا کر اس غریب قاضی کی بیٹی کے نام ایک خط لکھا جس میں اس نے خاتمے کا کہا کہ میں نے کل تمہیں گھر کے اندر وصل خانے کے اندر گاؤں کے ایک لڑکے کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ بات میں پورے گاؤں کے اندر پھیلا دوں گا اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تیرے پورے شہر کے اندر بدنامی ہو جائے گی اور لوگ تیرے بابا کو قاضی کے عہدے سے ہٹا کر اس گاؤں سے نکال دیں گے لیکن اگر تم نے میری بات مان لو تو تم فیدے میرا ہوگی اور جب قاضی کی بیٹی نے یہ خط پڑا تو اس کے پیرو تلے زمین نکل گئی کیونکہ وہ تو بالکل بے گناہ تھی لیکن قاضی کی بیٹی یہ بات ضرور جان چکی تھی کہ کل رستم نے مجھے وصل خانے کے اندر برہنہ حالت میں نہاتے ہوئے دیکھ لیا ہے اور اب وہ میرے حسن کا پیاسہ ہو گیا ہے اگر میں نے اس کی خواہش پوری نہیں کی تو وہ مجھے گاؤں کے اندر بدنام کر دے گا لیکن اس سے پہلے قاضی کی بیٹی کو کبھی کسی نے بغیر نکاب کے نہیں دیکھا تھا قاضی کی بیٹی کی شرافت کے چرچے پورے گاؤں میں تھے سارے گاؤں والے کہتے بے شک قاضی صاحب غریب ہے لیکن عزت دار ہے اب یہ سارا معاملہ دیکھ کر قاضی کی بیٹی کو غصہ بھی آ رہا تھا اور پریشانی بھی ایک طرف وہ سوچتی کہ میں اپنے بابا کو سب کچھ بتا دوں اور دوسری طرح سوچتی کہ اگر میں نے اپنے بابا کو بتایا تو ضرور یہ بات پورے گاؤں کی اندر پھیل جائے گی اور آدھے گاؤں والے کہیں گے کہ جھوٹے اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ہم سے بہت حسد کرتے ہیں اور وہ لوگ بھی رستم کے ساتھ مل کر مجھے بدنام کرنے کی پوری کوشش کریں گے اب قاضی کی بیٹی نے رستم کو خط لکھا کہ میں تم سے کہاں ملنے کے لئے آؤں تو قاضی کی بیٹی کو رستم نے جواب دیا کہ تم گاؤں کی بنی ہوئی عدالت کے پیچھے جہاں تمہارے بابا گاؤں کے مقدمات سنتے ہیں اس کے پاس میں بہت گھنی جھاڑیا ہیں تو وہاں آ جانا اور میری خواہش پوری کرنا یہ سن کر قاضی کی بیٹی کو بہت غصہ آیا لیکن اس کے دماغ میں ایک ترقیب آئی اور اس نے ایک ایسی ترقیب بنائی اور رات کے وقت اس جھاڑیوں کے قریب پہنچ گئی اور جیسے ہی وہاں پہنچی تو وہاں رستم دوستو اصل میں یہ واقعہ کوچھ اس طرح کہائے کہ مصر کے گاؤں کے اندر ایک قاضی صاحب رہتا تھا جس کو قاضی کے عہدے پر تائنات ہوئے تقریباً تیس سال ہو چکے تھے اور تیس سالوں میں قاضی صاحب نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے ایک سکیہ کی بھی رشوت نہیں لی جو اس کو سرکار کی طرف سے ترنخواہ ملتی قاضی صاحب اسی میں گزارہ کر رہا تھا انتیس سالوں میں کبھی کسی نے قاضی صاحب کے فیصلے پر سوال نہیں اٹھایا اور قاضی کی امانداری کی وجہ سے ساری زندگی غربت نے قاضی صاحب کا خوب ساتھ نبایا گاؤں کا قاضی ہونے کی باوجود قاضی صاحب کا گھر ایک چھوٹا سا جس کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ ایک بیت الخلا اور ایک چھوٹا سا غسل خانہ تھا جو کہ لکڑیوں اور خجور کے پتو سے بنایا گیا تھا سارے گاؤں والے حیران ہوتے کہ قاضی کے گھر سے تو گاؤں کے کسی ایک کسان کا گھر بھی اچھا ہے لیکن پھر دوسری طرف لوگ قاضی صاحب کی امانداری کی بھی تعریف کرتے قاضی صاحب کو اللہ تعالی نے صرف ایک بیٹی کی رحمت سے نوازا قاضی کی بیوی اس کی بیٹی کی سات سال کی عمر کے وقت وفات پا گئی تھی قاضی کی بیوی اس کی بیٹی کے سات سال کے عمر وفات پا گئی قاضی نے اپنی بیٹی کو ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا اور قاضی کی بیٹی اپنے بابا کی طرح نہایت شریف اماندار اور باہیا اور پردے والی لڑکی تھی اور اپنے بابا کی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے بائیس سال کی عمر تک کبھی کسی گاؤں کے آدمی نے قاضی کی بیٹی کی شکایت نہیں کی حتیٰ کے وقت گزرتا اور اسی گاؤں کے اندر ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام رستم تھا رستم کا یہ پیشہ بن چکا تھا کہ وہ گاؤں کی لڑکیوں کو بدنام کرتا اور بدنام کرنے کے بعد ان کو بلیک میل کرتا اور پھر بعد میں ان سے اپنی باتیں منوا کر ان کی زندگیوں کو برباد کر دیتا وقت گزرتا اور قاضی کی بیٹی سے پہلے بھی وہ رستم گاؤں کی ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی کو بھی بدنام کر چکا تھا وہ بھی اس طرح کا کچھ واقعہ تھا کہ اس وقت رستم کی عمر تقریباً بائیس سال ہو چکی تھی اور اسی گاؤں کے اندر ایک لوہار کی بیٹی تھی جو کہ بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھی لوہار کی بیٹی بھی اکلوتی بیٹی تھی اور ساری زندگی لوہار نے غربت میں گزار دی اور اس کی بیٹی غربت کی وجہ سے اچھی تعلیم بھی حاصل نہ کر سکی یہ سب دیکھتے ہوئے اس لوہار نے اپنی بیٹی کو کہا کہ بیٹی تم اپنی گاؤں کی فلان عورت کے پاس چلی جایا کرو وہ تمہیں سلائی کا کام سکھا دے گی اور جب تم کچھ انر سیکھ جاؤ گی تو تمہارے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی تمہیں کبھی اکلہ پن محسوس نہیں ہوگا کبھی تم کسی پر بوجھ نہیں بنوگی تو اس کی بیٹی نے کہا بابا ہمارے گاؤں کی جو عورت سلائی کا کام سکھاتی ہے اس کا کردار اچھا نہیں ہے اس کے گھر میں ہر وقت آباش نوجوان آتے رہتے ہیں اور اگر میں وہاں گئی تو میں بھی بدنام ہو جاؤں گی ہاں ایک اور عورت ہے جو کہ ساتھ والے گاؤں میں رہتی ہے وہ ایک بوڑی عورت ہے اور کافی عمر رسیدہ ہے اور وہ ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں رہتی ہے لیکن اللہ تعالی نے اس کو بہت ہنر دیا ہے اگر میں ہر روز اس کے پاس تھوڑی دیر کے لئے جایا کروں تو میں چند ماہ کے اندر سلائی کا کام سیکھ جاؤ گی تو کمہار نے کہا بیٹا پھر تم وہاں اکیلی کیسے جاؤ گی میں تو صبح جاتا ہوں اور شام کو کام سے واپس آتا ہوں دوار کے بیٹی نے بابا سے کہا بابا جان ہمارے گاؤں کا تانگے والا ہر روز اسی گاؤں کی طرف جاتا ہے اور کچھ سمان وہاں سے لے کر گاؤں کے بازار میں پہنچاتا ہے آپ اس تانگے والے سے بات کر لیں ہم اسے ماہ کا مناسب کرایا دیں گے اور وہ مجھے بھی لے آئے گا اور لے بھی جائے گا جوہار جانتا تھا کہ وہ تانگے والا بھی بھوڑا بزرگ گئے اور بہت تیشریف انسان ہے اس نے تانگے والے سے بات کی اور تانگے والے نے وعدہ کر لیا کے ساتھ اس گاؤں میں لے جاؤں گا اور شام ہونے سے پہلے اس کو واپس گاؤں میں چھوڑ دوں گا اب لہار مطمئن تھا اور اس کی بیٹی ہر روز اس تانگے والے کے ساتھ جاتی اس گاؤں کی بوڑی عورت کے پاس کام کرتی اور شام ہونے سے پہلے اس تانگے والے کے ساتھ واپس لا اٹھاتی وہاں گزرتا رہا اور ایک دل رستم کی نظر اس لہار کی بیٹی پر پڑ گئی کہ جب وہ تانگے پر جا رہی تھی تو اس کے موہ سے نکا بھٹ گیا جب رستم نے اس کو دیکھا تو وہ پاگل ہو گیا اور اس نے اسی وقت دل میں تھان لیا کہ میں لہار کی بیٹی کے ساتھ ایک رات گزار کر ہی دم لوگا اب رستم نے دل میں خیالی پکاؤ پکانا شروع کر دیئے اور وہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح لہار کی بیٹی کے ساتھ چکر چلایا جائے وہ جانتا تھا کہ لہار کی بیٹی نے کبھی باہر سے قدم نہیں رکھا اس کا کسی بھی گاؤں کے نہ ہی نوجوان کے ساتھ نہ ہی کسی لڑکی کے ساتھ کوئی دوستی ہے وہ تو اپنی ہم عمر لڑکیوں سے بات نہیں کرتی تو وہ میرے چکر میں کیسے آئے گی اسی سوچ میں ایک دن رستم نے اپنے دوست کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ کل لوہار کی بیٹی دوسرے گاؤں کے اندر سلائی کا کام سیکھنے کے لئے جائے گی تو واپسی پر میں تانگے والے کو راستے پر بان دوں گا اور جب تانگے والا وہاں نہیں پہنچے گا تو لوہار کی بیٹی وہاں سے اپنے گاؤں کی طرف پیدل چل پڑے گی اور اسی دوران تم جا کر لوہار کی بیٹی کو تنگ کرنا اور میں اسی دوران آ کر تمہیں ماروں گا پیٹوں گا اور لوہار کی بیٹی کی نظروں میں بہت بڑا ہو جاؤں گا اس کے دوست نے بھی کہا ٹھیک ہے لیکن اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا تو رستم نے اس سے وعدہ کر لیا کہ تھوڑی دیر کے لئے تم بھی انہوں کے درمیان میں ڈیڈ ہو گئی اور اگلی صبح تانگے والے نے لوہار کی بیٹی کو اپنے گھر سے اٹھایا اور دوسرے گاؤں چھوڑ دیا لیکن جب واپسی پر لوہار کی بیٹی کو اس بڑی عورت کے گھر سے لینے کے لئے آ رہا تھا تو رستم نے اس کو راستے میں مار پیٹ کر ایک درخ کے ساتھ بان دیا اور اس بڑی عورت کے قریب پہنچ گیا اب سورج غروب ہونے والا تھا اثر کا وقت تھا لوہار کی بیٹی نے دیکھا کہ اب تانگے والا نہیں آ رہا یادہ مجھے شام ہونے سے پہلے یہاں سے نکل جانا چاہیے کیونکہ اگر میں وقت پر نہ پہنچیں تو میرے بابا بہت حصہ ہوگے اب لوہار کی بیٹی نے بڑی عورت سے اجازہ لے کر اس کے گھر سے نکل پڑی اڑا اس نے سفر کیا تھا کہ رستم کا دوست نے اس کو تانگ کرنا شروع کر دیا وہ کبھی اس سے سیٹی مارتا کبھی وہ اس کے آگے جاتا کبھی پیچھے چلا جاتا کبھی کچھ کہتا تو کبھی کچھ اور آخر کار اس نے اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا جب رستم کی دوست نے اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا تو رستم ہیرو بن کر سامنے آیا اور اس دوست کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور اس دوران رستم نے لوہار کی بیٹی کو گھوڑے پر بٹھا کر اپنی باہفادت گھر بیجیا لوہار کی بیٹی رستم سے کافی مداثر ہوئی اور اب دل ہی دل میں اس کے لئے سوچ رہی تھی جب رستم نے دیکھا کہ تیر نشانے پر لگ چکا ہی تو اگلی صبح اس نے لوہار کی بیٹی کو ایک خط لکھا اور کہا میں جب سے تم سے ملا ہوں میں خود پر قابو نہیں پاسکا مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے میں تم سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں یہ سن کر لوہار کی بیٹی نے منح کر دیا کہ میں تمہیں نہیں مل سکتی لیکن رستم یہ کام اچھے طریقے سے کرنا جانتا تھا لہذا رستم نے اس لڑکی کو دوبارہ خط لکھا کہ میں تم سے صرف چاند لمحے کے لئے ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور اپنے دل کی بات کہنا چاہتا ہوں اور تم مجھے جہاں کہو گی میں تمہارے پاس جاؤ گی لوہار کی بیٹی نے رستم کو آزمانی کے لئے کہا کہ تم کل دوپہر کے وقت میرے گھر آ جانا کیونکہ اس وقت میرے بابا اپنی دکان پر ہوتے ہیں اگلی دوپہر رستم لوہار کے گھر پہنچ گیا رستم کو لوہار کی بیٹی ایک اکیلے کمرے میں لے گئی لیکن رستم نے اس لڑکی کے دل میں جگہ بنانے کے لئے اس لڑکی کو دور سے کھڑے ہو کر اپنی محبت کا اظہار کیا اور بغیر اس کو چھوے وہاں سے چلا گیا لوہار کی بیٹی بڑی متاثر ہوئی کہ ایک نوجوان لڑکا اے خوصورت حسین و جمین لڑکی کو اکیلے کمرے میں دیکھ کر بھی اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا حالکہ ایسا کرنے کا اس کے پاس موقع تھا اس کا کردار دودھ کی طرح سفائد ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ رستم کے جال میں پھنچ چکی تھی اب آہستہ آہستہ وہ رستم کو گھر میں بلاتی اور اس سے ملاقات کرتی لیکن ان کی ملاقات میں کوئی بھی غیر فطری حرکت نہیں ہوتی اب رستم اپنے جال میں لوہار کی بیٹی کو پوری طرح پھنسا چکا تھا ایک دن رستم نے لڑکی کو خط لکھا کہ تم فلان جگہ پر جو کہ گاؤں کے پاس میں ایک سنسان جگہ ہے وہاں آ جاؤ اس بات کی خبر کسی کو نہیں ہونے دینا اس نے لوہار کی بیٹی کو بڑے ہی طریقے سے منوا لیا اور گاؤں کے پاس میں ایک سنسان جگہ پر بلالیا وہ لڑکی اس کے جال میں پھنس گئی اور جب وہ وہاں پہنچی تو رستم نے اصلیت دکھا دی اس کے کپڑے اتارے اس کو وہی ننگا کر کے آدھی رات تک اس کی جسم کے ساتھ کھیلتا رہا جب رستم تھکا تو لڑکی کو اسی جگہ پر بے ہوشی کے حالت میں چھوڑ کر چلا گیا جب لوہار کی بیٹی کو ہوش آیا تو اب اس کی دنیا اوجر چکی تھی اس کے پاس دو راستے تھے یا تو وہ واپس گھار آ جاتی اور اپنی عزت کا جنازہ نکلتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھتی یا پھر خود کشی کر کے اپنی جان دے دیتی اور اس نے خود کشی کرنے کو ترجیح دی اور جا کر گاؤں کے ساتھ میں بہتیوی نہر میں چھلانگ لگا دی اور وہیں مار گئی اگلی صبح گاؤں کے پاس میں اس لڑکی کی لاش ملی جب رستم کے دوست نے سنا کہ رستم نے اس لڑکی کو مار دیا یا پھر لڑکی نے اپنی عزت ختم ہو جانے کی وجہ سے خود کشی کر لی تو اس کا ضمیر جاگا اور اس نے گاؤں کے قاضی صاحب کو سارا ماجرہ بیان کر دیا لیکن رستم اپنی علاقے کا بڑا بدمعاش تھا وہ زندان میں بند رہا اور آخر کار پھر نکل آیا لہار بیچارہ اپنی بیٹی کا غم برداشت نہ کر سکا اور چاند دن کے بعد اس کی بھی موت ہو گئی تھی وہ گزرت رہا اور اس گاؤں والے جانتے تھے کہ رستم نے لہار کی بیٹی کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے لیکن اپنی عزت کی ڈر کے وجہ سے اسے کوئی کچھ نہیں کہتا تھا کیونکہ اب رستم اپنی علاقے کا بہت بڑا گنڈا بن چکا تھا اور اس دن بھی اس قاضی کی بیٹی جب اپنے غصر خانے کے اندر نہا رہی تھی تو رستم نے اس کو برہانہ حالت میں دیکھ کر پاگل ہو گیا اور اس کو بلیک ویل کرنے کے لیے اس نے خط لکھ ڈالا اور اس پر جھوٹا الزام رگا کر اس نے اپنے جال میں پھنسا لیا لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ قاضی کی بیٹی اپنے باپ کی طرح شریف اور اکل مند ہے نہ کہ لہار کی بیٹی کی طرح ہے کہ وہ چل پڑے گی قاضی کی بیٹی نے اسے خط لکھا میں آج رات گاؤں کی عدالت کے پاس ساتھ میں موجود جھاڑیوں میں آ جاؤں گی تم آجی رات کا وقت ہو رہا تھا قاضی کی بیٹی نے اپنے بابا کو سلا دیا اور جبکے سے گاؤں کی طرف نکل پڑی اب اس کے جسم کو حاصل کرنے کے لیے رستم طلب رہا تھا اور وقت سے پہلے وہاں وہ وہاں پہنچ گیا تھا اور جیسی قاضی کی بیٹی عدالت کے قریب پہنچی تو رستم بھی وہاں موجود تھا اس نے قاضی کی بیٹی کے ہاتھ سے پکڑا اور اسے عدالت کے پیچھے جھاڑیوں میں لے گیا اور جیسے ہی اس نے اس کے جسم پر ہاتھ رکھا تو پیچھے سے ایک زوردار تلوار رستم کی پیٹ پر لگی جب پیچھے رستم نے پلر کر دیکھا تو پیچھے قاضی کھڑا تھا اور قاضی کے ساتھ میں گاؤں کا سردار اور گاؤں کے جانمازز شخص کھڑے تھے رستم کو پتا چل گیا تھا کہ اب میری اصلیت کھل چکی ہے میں نے لوہار کی بیٹی کو تو بے وکوف پر آ لیا تھا لیکن قاضی کی بیٹی کو میں جال میں نہیں پھنسا سکا اب گاؤں کے ایک نوجوان نے قاضی صاحب سے تلوار لی اور رستم کے پیٹ میں گھوسا دی رستم طلب طلب کر مرتا رہا اور گاؤں والے رستم کے جسم پر زخم دے کر اپنی حسرتیں مٹا رہے تھے جب رستم کی لاش طلب طلب کر جسم سے روح نکل گئی تو گاؤں کے لوگوں نے رستم کی لاش کو اٹھایا اور جا کر جنگل کے بیچ میں پھینک دیا اور سارے لوگوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ کل جب رستم کی موت کی خبر گاؤں میں پھیلے گی تو کسی نے بھی کچھ نہیں کہنا کیونکہ سب لوگ جانتے تھے کہ رستم کا باپ بہت ظالم ہے اور وہ اگر اس کو پتا چل گیا کہ رستم کو کس نے قتل کیا تو وہ ضرور گاؤں والوں کو نقشان پہنچائے گا اور اس کے بعد رستم اپنے انجام کو پہنچا اور گاؤں والوں نے یہ بات پھیلا دی کہ رات کو رستم پر جنگلی جانوروں نے حملہ کر دیا اور اسی وجہ سے اس کی موت ہو گئی اور رستم کا باپ بھی یہی سمجھا کہ اس کے بیٹے کو قدرتی موت ہائیائے اور اس قاضی کی بیٹی کی اکلمندی کی وجہ سے اس لوہار کی بیٹی اور لوہار کی کا بدلہ رستم سے بڑی ہی آسانی سے لے لیا اور جب یہ باپ سلطان صلی اللہ علیہ تک پہنچی سلطان صلی اللہ علیہ قاضی صاحب اور قاضی صاحب کی بیٹی کی بہادری سے اتنے متاثر ہوئے کہ سلطان صلی اللہ علیہ خود اپنے سپاہیوں کے ساتھ چل کر قاضی صاحب کے پاس آئے اور قاضی صاحب کو ایک سرکار کی طرف سے گھر توفے میں دیا اور قاضی صاحب کو کہرہ شہر کا قاضی تائنات کر دیا اور قاضی صاحب کی بیٹی کو اپنی زوجہ کی خاص لحکار تائنات کر دیا اور شدرا قاضی صاحب کو اپنی امانداری اور قاضی صاحب کی بیٹی کی اکرمدیشی وجہ سے ان کو اتنا بڑا انام مل گیا اپنی زوجہ کی خود انام مل گیا